بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم باہمی مشاورت اور اتفاق رائش سے مندر زیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درامت ہوگا ستائیس سترہ اپریل کو شبی قدر منائی جائے گی صدا انشاءاللہ بیس اپریل کو چاند دیکھنے کی سائی ہوگی اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا رویت کے طریقہ کار کو مزید فاعل اور مستقم بنانے کے لئے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اعلان نوک کیا جائے گا آئندہ کے لئے مولی عمر فاروق صاحب میروائز کشمیر مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دار العلم رحیمیہ مولانا غلام رسول حامی کاروان اسلامی پروفیسر محمد طعیب صاحب کاملی حجت الاسلام مولانا آگا سید حزن الموسوی السفی جناب غلام محمد باٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جمعہ کشمیر جناب فیاد رحمد رزوی نائب صدر ساوت الاولیاء سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل سید محمد اسلام اندرابی نابی صدر مسلم پسلا بورڈ سید مسرور عباس انساری صاحب صدر اتحاد المسلمین جناب مفتی نظیر احمد صاحب جمعہ اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا سرکاری خلفشار یا انتشار کی قیفیت پیدا نہ ہو آخر میں صدہ اپریل کو شہبی قدر منائی جائے گی اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا میں شکر بزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا جن کی سرپرستیں ہمیں حاصل ہیں اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قراردان میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میروائز کشمیر مولی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامعہ مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واضح و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلو میں مقاید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے مطالبہ ہے